راجستان میں ایک صبح کو سمبودت کرتے ہوئے پردھان منطری نے یا صحیح کہا کہ ہماری لڑائی کسمیر کے لیے ہے کسمیر کے خلاف نہیں انہوں نے نہ کیول یا صاف کیا کہ لڑائی کسمیریوں کے خلاف نہیں بلکہ یہاں بھی کہا کہ دیس کے کچھ حصوں میں کسمیری چھاتروں کے خلاف جو گھٹنائے ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھیں واسطوں میں کسمیر کی لڑائی امن پسند اور بھارت سمرتھک کسمیریوں کو ساتھ لے کر ہی لڑی جا سکتی ہے آج جتنی چرورت اس بات کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ہے اتنی ہی اس کی بھی کی کسمیر کے لیے لڑائی لڑتے سمیں ان تتوں کا پرتکار بھی کرنا ہوگا جو کسمیریت کی بات کرتے کرتے الگاؤ اور آتنک کی راہ پر چل نکلے ہیں اور گھاٹی کے ماحول کو ویساکت کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس کی بھی ساکت ماحول کے چلتے ایک سمیں جو کسمیریت سوپی پرمپرہ سے پگی اور بھارتیتہ کے رنگ میں رنگی تھی وہ آج مجہبی کٹرتہ میں تبدیل ہو گئی ہے کسمیریت کے دوست ہو جانے کے کارڑ ہی وہاں سرچھا بلوں اور سینہ کے خلاف پتھر باجی ہوتی ہے اور بھارتی ہیتوں کو چوٹ پہنچانے والی حرکتیں ہوتی ہیں آج اگر کسمیر میں الگاؤ وعد ایک دھندہ بن گیا ہے تو یہ حریت کانفرنس جیسے پاکستان پرست سنگٹھنوں کے کارڑ ہے آخر پاکستان کے عسارے پر کام کرنے اور اس کی ہی بھاسا بولنے والے اس طرح کے سنگٹھنوں سے یہ امید ہی کیوں کی گئی کہ وہ سمسیا سمادھان میں سہائک بن سکتے ہیں یا اچھا نہیں ہوا کہ کسمیریت کو نشت بھرشت کرنے والے ان تتوں کو انعوسیق اہمیت دی گئی اس گلت نیتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے تت آتنک وعد کے کھلے سمرتھک میں تبدیل ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نیت نینتاؤں نے یہ دھیان ہی نہیں رکھا کہ کسمیر میں کنھے ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور کنھے خارج کرنے یوم حاسیے پر لے جا کر آپ راسانگ کرنے کی کم سے کم اب تو ایسی گلتیوں سے بچا جانا چاہیے اسی کے ساتھ کسمیر میں اثر رکھنے والے ان راجنیتک دلوں سے بھی ساؤدھان رہنا چاہیے جو سطح میں رہتے سمیں الگ سر میں بات کرتے ہیں اور بیپچ میں رہتے سمیں الگ سر میں اس معاملے میں نیسنل کانفرنس اور پی ڈی پی سری کے دلوں کا رکھ رویہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں رہا وہ کبھی حریت سری کے سنگٹنوں کو ساتھ لینے کی رٹ لگاتے ہیں اور کبھی اس پر جور دیتے ہیں کہ پاکستان سے بات تو کی ہی جانی چاہیے آخر جس دیس نے جنت کہے جانے والے کسمیر کو آتنگ کی آگ میں جھوک دیا اس سے بات کر کے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے یہ راجنیتک دل اور آدھکاروں کی تو پیر بھی کرتے ہیں لیکن کسمیر اور سیست بھارت کے بیچ کی دوری گھٹانے والی کوئی پہل نہیں کرتے اُلٹے ایسی پہل میں بادھک بنتے ہیں آج کسمیر میں ایک نئی شروعات کرنے کی جرورت ہے تاکہ ایک اور جہاں الگاؤں اور آتنگ کے کھلے چھپے سمرتکوں کو حتو ساہت کیا جا سکے وہیں سانتی کے سمرتکوں کو پروساہت کیا جا سکے یہ شروعات صحیح سوچ والے کسمیریوں کو بھروسے میں لے کر ہی ہو سکتی ہے سچھا اور گیان کی پبتر استھلی کے روپ میں بسو بکھیات دیو بند میں جمہو کسمیر کے دو آتنگوادیوں کی موجودگی گہری چنتاکہ بھی سے ہے جانچ ایجنسیوں نے ان آتنگوادیوں کو گرہتار کر کے جیل بھید دیا ہے یدیپ یا دعویٰ کرنا کٹھن ہے کہ دیو بند سمیت پورے پسمی اتر پردیش میں اب کسی آتنگوادی کو سرن نہیں ملی ہوئی ہے آتنگوادی دیش کے گھوشت سطر ہیں پر انہیں سرن دینے والے اسٹھانی بیقنیوں اور سنستھاؤں کے آچرن کو کیا کہا جائے یہ پوری طرح آتنگوادی سوچ ہے جسے کسی بھی ترک ویترک کے آدھار پر جائج نہیں ٹھیرایا جا سکتا پنجاب میں خالستان آندولن کے وقت یہ بھول کچھ اسٹھانی لوگوں نے کی تھی وہ آتنگوادیوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرنے اور کھانے پینے کی سویدھا مہیا کراتے تھے بعد میں آتنگوادیوں نے ان کی بہو بیٹیوں پر ہی کو درشتی ڈالنا شروع کر دیا ایسی گھٹنائیں اب کسی میر میں ہو رہی ہیں ویڈمبنا ہے کہ ایسے حادثوں سے سبق لینے کے بجائے اتر پردیش کے کچھ بھاؤک یوں بھٹکے ہوئے لوگ جیسے محمد اور ان آتنگوادی سنگٹنوں کے ساتھ ہمدردی بنائے ہوئے ہیں اور ان سے سمبند آتنگوادیوں کو اپنے گھروں اور سچھالیوں میں سرڑ دے رہے ہیں ایسے گمراہ لوگوں کو ترنت سچیت ہو جانا چاہیے کیونکہ آتنگواد کو سرڑ دینا یا صرف راشدرو ہے بلکہ پروچ آتنگواد ہی ہے دیوبند سے پہلے بھی کچھ آتنگوادی پکڑے جا چکے ہیں پر پلواما حملے کے بعد پردیس میں آتنگوادیوں کی موجودگی سرکار اور سرچھا ایجنسیوں کے لیے بڑی چنتہ کا عوی سے ہے سرکار کو دیوبند کی گھٹنا کے بعد اپنی سرچھا پرانالی کی سمگر سمچھا کرنا چاہیے آتنگواد کے سوال پر کسی بھی طرح کے سنکوچ یا ستھلتا کی گنجائس نہیں ہے آتنگوادی اور ان کے سرڑ داتا کسی بھی چھیت یا دھرم سے سممندت ہوں انہیں دیش کا دسمن مان کر کٹھورتن کاروائی کی جانی چاہیے سبی دھارمک آستھاؤں کے انوائیوں کا اصلی دھرم ہے کہ ویدیس کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے ایک جھٹ ہو کر کھڑے ہوں بشت سمجھائے کے سامنے یاہشتی ہمیں لجت کرنے والی ہے کہ آتنگوادیوں کو اپنے دیشواسی ہی سرن دے رہے ہیں جانچ ایجنسیوں کو آتنگوادیوں کے ساتھ ان کے سرن داتاوں کے خلاف ید اس طرح پر آبیان چھہرنا چاہیے